تو مجھے حدیث تقریح کرنا نیاہ تھی وہ حضرت نانوتوی علی خیرحمہ ایک مرتبہ گاؤں میں مسجد میں پہنچ گئے اتفاقا کم بقت ابام آیا نہیں گاؤں والا کوئی جانتا نہیں تھا نماز کا وقت ہو گیا تو گاؤں والوں نے حضرت کے چہرے مورے کو دیکھے کہا کہ چل نماز پڑھا دے نماز حضرت نانکہ مجھے نماز پڑھانے نیاہ تھی میں نے کہا بند آکھوں اپنا آکھوں حضرت کو زبردستی مسلح پڑھا کر دیا اب حضرت کوئی اُس دن اتفاقا غلط یہ ہو گئی بگاؤں والے کہنے لگے جاوے تیرا ناس ہو جا ماری نماز بھی تکی بھی تنہیں پیر مٹا دی حضرت نے فرماک میں تو پہلی کہا تھا مجھے نماز پہانے نہیں آتی تو ایک گوالے نے کہا کہ تو چپر چپر بھی کر رہا ایک مکم مارا حضرت کے دفاق ہے اب جو حضرت نکلنے لگے سامنے سڑک پر ایک حضرت کو کوئی جاننے والا اُس نے دیکھ کے حضرت کو شور حضرت 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 کہا گے اب حضرت نانو تھی یوں کر رہے وہ کہا مانے وہ تو چی غراب بری طریقے کے اوپر تو باہر نکل کے کہا لگے کون حضرت ہے سورا انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے یوں کہ ہم تو نہیں جانتے یوں کہ مولانا قاسم نانو تھی جنہوں نے داکھوں کا مدرسہ بنایا یوں کہ تیرا سورا مدرسہ بناتے پھر ہے نماز پہاری نہیں آتی تھے یہ ہوئے تھے